دوستو اس ویڈیو میں ہم ان انڈکشنز کے بارے میں بات کریں گے جو کی پشلے ڈیکڈ میں انڈین ملٹری کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوئے ہیں پشلے ایک دشک میں انڈین ملٹری نے بہت بڑی انڈکشنز کی ہیں جنہوں نے انڈیا کو ایک بڑا سٹریٹیجک ہیفٹ دیا ہے ان نئے ہتھیاروں کے ساتھ انڈین ملٹری اب ہیوی ایکویمنٹ اور ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بہت اشی طرح ٹرانسپورٹ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی دشمن کو بہت بڑا جھڑکہ بھی دے سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم ساتھ بڑے ہتھیاروں کے خرید کی اوپر بات کریں گے جو کی انڈین آرم فورس نے کیے ہیں جنہوں نے انڈین ملٹری کے تینوں سرویسز کو امپروو کیا ہے ہم پہلے بات کرتے ہیں انڈین ائر فورس کے سی سیونٹین گلوپ ماسٹر اور سی وان تھٹی جے سپر ہرکلیس ایکرافٹ کے بارے میں انڈین ائر فورس میں دوہزار گیارہ میں سی وان تھٹی جے سپر ہرکلیس ایکرافٹ کو انڈکٹ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر تھری ایکرافٹ کو بھی انڈکٹ کیا گیا تھا سی سیونٹین گلوپ ماسٹر کو بوئنگ مینفیکچر کرتا ہے ان دونوں ایکرافٹ نے انڈین ائر فورس کی سٹریجک لیفٹ کیویبیٹی کو بہت زیادہ بڑا دیا ہے اس خرید کے کارن انڈین ائر فورس اب بہت بڑے ٹرانسپورٹ میشنز کو انجام دے سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ایکویبمنٹ اور سولجرز کو ملٹیپل اڈوانس لینڈنگ گراؤنڈز میں ڈیپلائے کر سکتی ہے فور انڈین ٹربو پروپ راپ سی وان تھٹی جے یہ ایکرافٹ پریسیشن لیول لو لیول فلائنگ اور ائر ڈراب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بلیک آٹ کنڈیشنز میں لینڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہیں دوسرے ہاتھ سی سیونٹین بہت طرح کے فیوچر کیمپنگز کو انجام دے سکتا ہے اس ایکرافٹ کی لانگ رینج ہیوی لیفٹ کیویبیلٹی انڈین آرمی کے ٹروپس اور ایکویبمنٹ کو ری لوکیٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد کریں گی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چنوک اور اپاچے ہیلیکوپٹر کے بارے میں ہیوی لیفٹ ہیلیکوپٹر چنوک اور پیور اٹیک ہیلیکوپٹر اپاچے کے آنے کے بعد انڈین ملٹری کو وہ بہت زیادہ ضروری بوسٹ مل گیا ہے جو کی اسے بہت دیر سے چاہیے تھا چنوک ایک ملٹی رول ورٹیکل لیفٹ پرائٹ فارم ہے جسے کی ٹروپس آرٹلری ایکویبمنٹ اور فیول کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے ہمینیٹیرین اور ڈیزاسٹر ریلیف آپریشنز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا چنوک کے پاس ایم ٹریپل سیون لائٹ ویٹ ہو وزرز کو ائر لیفٹ کرنے کی کیویبیٹی ہے جسے کی انڈین آرمی خیل رہی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان آرٹلری گنز جو کی جاتر نورتن بورڈرز پر ڈیبلائی کیے جائیں گی جو کی چائنہ سے لگتے ہیں انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اس ہیلیکوپٹر کے استعمال سے ٹرانسپورٹ کیا جا سکے گا چنوک کے علاوہ انڈین ائر فورس نے گیم چینجنگ پاچے ہیلیکوپٹرز کو بھی اینڈیٹ کیا ہے جو کی سب سے زیادہ خطرناک اٹیک ہیلیکوپٹرز میں سے ایک ہے یہ ہیلیکوپٹر ایک کینن راکٹس اور میسائلز کے ساتھ ایکوپٹر ہیں اپاچے انڈین ائر فورس کے پاس پہلا ایسا ہیلیکوپٹر ہے جو کی پوری طرح پیور اٹیک ہیلیکوپٹر ہے انڈیا سے پہلے ریشن ایم آئی تھرٹی فائیو کو اپریٹ کر رہا تھا جیسے کی اب اپریٹ کیا جا رہا ہے ان ہیلیکوپٹرز کو اسالٹ ٹوپرز کہہ کے کلاسیفائی کیا جاتا ہے کیونکہ ایم آئی تھرٹی فائیو ہیلیکوپٹرز کو ہیولی ڈیفینڈنٹ ٹیریٹریز میں ٹروپز کو کیری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اپاچے ایک پوری طرح اٹیک ہیلیکوپٹر ہے اور انڈین ایر فورس کا کہنا ہے کہ یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا اب بات کرتے ہیں آئینس اریہنٹ نیوکلیو سب مرین کے بارے میں انڈیا نے دوزار سولہ میں اپنی سب سے پہلی انڈینس سب مرین آئینس اریہنٹ کو انڈکٹ کیا تھا آئینس اریہنٹ ایک نیوکلیو پاورڈ سب مرین ہے اس سب مرین کے آ جانے کے بعد انڈیا نے اب اپنے نیوکلیو ٹرائیڈ کو پوری طرح کمپلیٹ کر لیا ہے اس سب مرین کے آ جانے کے بعد اب انڈیا کے پاس سی میں بھی سیکنڈ سٹائک ایوگلٹی ہے جانے کی اگر کوئی بھی دیش ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور اگر وہ ہمارے سرفیس نیوکلیو پیٹ فرمز اور یہاں ہمارے اے کرافٹس کو ڈسٹوئے کر دیتا ہے تب بھی انڈیا کے پاس سب مرینز ہوں گی جو کہ دشمن کو جواب دے پائیں گی اب بات کرتے ہیں پی ایٹی ون پسائیڈن کے بارے میں بوئنگ پی ایٹی ون پسائیڈن ایک لاؤنگ رینج میریٹرین پٹرول اور انٹی سب مرین وارفر کیویبیل اے کرافٹ ہے یہ اے کرافٹ انڈیا نیوی میں دوزہ تیرہ میں شامل ہوا تھا اس نے انڈیا نیوی کے ڈیٹرنس اور ٹیک کیویبیلٹی کو بہت زیادہ بڑھایا ہے پی ایٹی ون اے کرافٹ پی ایٹ اے پسائیڈن اے کرافٹ کا ایک ویرینٹ ہے جو کہ بوئنگ نے یو ایس نیوی کی ایجنگ پی تھری فلیٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا تھا انڈیا نیوی پی ایٹ اے کرافٹ کا پہلا انٹرنیشنل کسٹمر بنی ہے دوزہ نو میں اس اے کرافٹ کے لیے 2.1 بلین ڈالرز کا کونٹریکٹ سائن کیا گیا تھا جس میں ایٹ ایسے اے کرافٹ خریدے جانے تھے پی ایٹ اے کرافٹ لانگ رینج انٹی سمرین وارفیر انٹی سرفیس وارفیر انٹیلیجنس سرویلنس ریکنسنس میریٹائیم اور لٹرال آپریشن کی کیویبیلٹی سے ایک ویوڈ ہے اس کے کمیونکیشن اور سینسر سویٹ میں ایسے ایک ویویمنٹ شامل ہیں جو کہ انڈیا کے انڈینس ڈیفنس پی ایس یوز اور پرائیوٹ منفیکچرز نے ڈیویلٹ کیے ہیں اس کی ہائی سپیڈ اور دس گھنٹوں کے ہائی انڈرنس کے ساتھ یہ اے کرافٹ ایک بہت زیادہ کیویبیل اے کرافٹ بن جاتا ہے جو کہ انڈیا کے ایری آف انٹرسٹ کو بہت اشیر طرح نگرانی میں رکھ سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آئینس وکرمہ دیتے کے بارے میں دوزار تیرہ میں انڈیا نیوی میں آئینس وکرمہ دیتے کو انڈکٹ کیا گیا تھا یہ ایک موڈی فائیو کیپ کلاس اے کرافٹ کیریئر ہے اس اے کرافٹ کیریئر نے انڈیا نیوی کی سٹرٹیجی کے پاور کو بہت زیادہ بوسٹ کیا ہے میک ٹونٹی نائن کے اے کرافٹ سے لیس یہ اے کرافٹ کیریئر انڈیا کی پاور پرجیکشن میں استعمال کیا جائے گا وکرمہ دیتے کی فلوٹنگ ائر فیلڈ کی اوورال لینگتھ 284 میٹرز ہے اور اس کی میکسیمم بیم 60 میٹرز کی ہے یہ اے کرافٹ کیریئر 44,500 ٹنز کا ہے اور اس میں 22 ڈیکس ہیں اس اے کرافٹ کیریئر کے اوپر 1600 پرسنل کام کرتے ہیں اتنی کیویٹیز کے ساتھ وکرمہ دیتے ایک لٹرلی ایک فلوٹنگ سٹی بن جاتا ہے اتنی زیادہ لوگوں کی فلیٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس اے کرافٹ کیریئر میں ہر مہینے ایک لاکھ ایگز 20,000 لٹر ملک اور 60 ٹن رائس لگ جاتا ہے اپنے پورے سٹاک کے ساتھ یہ شپ تقریباً 45 ڈیز تک اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے یہ شپ 30 اے کرافٹ کو کیری کر سکتی ہے جس میں میگ 29 کے کموب 31 کمیوب 28 سی کنگ ایل ایچ درو اور چیتک ہیلیکپٹر سے بھی شامل ہیں میگ 29 کے سونگز روال فائٹر اس اے کرافٹ کیریئر کا مین افینسیو پلیٹ فارم ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے تو پیس کو جلو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر واتنگز ویڈیو جائے ہندوان دیمات رو